بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہوں نے اس معاملے میں پہلے بھی بڑے زبردست دلائل دیئے تھے وہ اب ان کے حوالے سے یہ اطلاعات ہیں کہ شاید وہ اس معاملے میں سپریم کورٹ کو اسسٹ کریں اس کی کنفرمیشن تو نہیں ہے لیکن اس کے حوالے سے اطلاعات جو ہیں وہ موجود ہیں تو معاملہ ناظرین کچھ اس طرح سے ہے کہ سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں احسن بھون صاحب ان کی جانب سے یہ ایک درخواست دائر کی جا چکی ہے اور یہ ناظرین میں آپ کو بتا دوں یہ آئینی درخواست ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے اور اس میں تاہیات نہ اہلی ختم کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے اور بڑی اہم چیزوں کو ہائلائٹ کیا گیا ہے سب سے پہلے تو اس درخواست کی آپ کے سامنے میں تفصیلات رکھتا ہوں پھر اس کے بعد جو اتضاد احسن والا معاملہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو معاملہ ناظرین کچھ اس طریقے سے ہے کہ سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون نے تاہیات نہ اہلی کے حوالے سے بلکہ تاہیات نہ اہلی کے خلاف یہ جو درخواست ہے وہ دائر کی ہے اور اس درخواست میں جو سب سے پہلا نکتہ اٹھایا گیا ہے وہ یہ اٹھایا گیا ہے اور یہ استعداد بھی کی گئی ہے اس درخواست میں کہ تاہیات نہ اہلی کے اصول کا اطلاق صرف انتخابی تنازات میں استعمال کیا جائے جبکہ آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے اختیار کے تحت سپریم کورٹ بطول ٹرائل کورٹ امور انجام نہیں دے سکتی اب اس کو ناظرین میں مزید مزید اگر آپ کے سامنے ایکسپلین کروں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تاہیات نہ اہلی ہے اس کے اصول کا جو اطلاق ہے وہ انتخابی تنازات میں استعمال کیا جا سکتا انتخابی تنازات سے کیا مراد ہے وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو رہے ہوں اور وہاں پر اگر کوئی شخص باسٹھ ون ایف یعنی کہ سادق اور امین نہیں رہتا تو وہ جو اگر کوئی کیس آئے تو اس پر تاہیات نہ اہلی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے لیکن جو نواز شریف علا معاملہ ہے وہ جو ہے وہ ایک از خود نوٹس کے تحت بھی تھا یعنی کہ ایک سو چوراسی تین تو یہ غالباً وہ آرٹیکل ہوتے ہیں جس کے تحت سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ از خود نوٹس جو ہے وہ لے سکتا ہے تو اس کے تحت ناظرین انہوں نے کہا ہے یہ درخواست کی ہے کہ اس کی تشریح ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے تحت جو تاہیات نہ اہلی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ ناظرین مزید اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل ایک سو چوراسی کی شک تین کے تحت عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں ملتا تو یہ بھی اس میں موقف اپنایا گیا ہے یعنی کہ یہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپیل کا حق بھی دیا جائے یعنی ایک طرف تاہیات نہ اہلی ختم کی جائے اور پھر اپیل کا حق بھی جو ہے وہ دیا جائے تاکہ اپیل جو ہے وہ دوبارہ سے کی جا سکے پھر اس کے علاوہ ناظرین مزید اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہ ملنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ اپیل کے حق کے بغیر تاہیات نہ اہلی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے اپیل کے حق کے بغیر تاہیات نہ اہلی متلکہ جو حلقہ کے ووٹرز ہیں ان کے بنیادی جو حقوق ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے تو یہ ناظرین بنیادی حقوق کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جا رہا ہے ایک ووٹر کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے کہ ان کے بھی چونکہ آپ جس حلقے سے وہ امیدوار الیکٹ ہو کر آتا ہے اگر اس کو تاہیات نہ اہل کر دیا جاتا ہے تو وہ جو حلقے کہ ووٹرز ہیں ان کے بھی جو حقوق ہیں ان کے خلاف ہے کیونکہ وہ اپنے ووٹ سے ایک نمائندے کو منتخب کرتے ہیں اگر کوئی اگر صادق اور امین نہیں رہتا وہ شخص تو اس کی لیمٹ ہونی چاہیے تاہیات اس کو ناہل نہیں کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ ناظرین مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے عدالتی فیصلوں میں آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے اطلاعات کے پیرامیٹرز تیہ کیے ہوئے ہیں آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت جو الیکشن چیلنج ہو صرف اس کو کالا دم کیا جائے یہ اس میں ایک استعداہ ہے یعنی کہ وہ بار بار جو اس دخواست میں بھی جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ پوائنٹ اٹھ جس چیز کو کر رہے تھے وہ کر رہے تھے جو از خود نوٹیس کے حوالے سے جو جورسڈکشن ہے یعنی کہ از خود نوٹیس لے کر اور پھر اس کے بعد یہ جو سارا معاملہ آگے چلا تو اس میں تاہیات جو ناہلی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر لیمٹ لگنی چاہیے یعنی کہ وہ لیمٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے چار سال ہو سکتی ہے پانچ سال ہو سکتی ہے دس سال بھی ہو سکتی ہے لیکن اس لیمٹ کے بعد جب وہ سزا پوری ہو جائے تو اس کے بعد اس امیدوار کو دوبارہ الیکشن لڑنے کی اجازت جو ہے وہ دی جانی چاہیے اب اس درخواست سے کیا ہوگا یہ جو آئینی درخواست ایک دائر کی گئی ہے اس میں جہنگیر ترین اور نواز شریف ناظرین چونکہ ان دونوں کو جو مقدمات میں تاہیات ناہل کیا گیا تھا یہ دونوں اگر اس کی تشریح ہو جاتی اور تاہیات ناہلی والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ دونوں جو لوگ ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوگا نواز شریف اور جہنگیر ترین کی پھر تاہیات ناہلی جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اگر وہ پانچ سال کی جاتی ہے یا دس سال کی جاتی ہے تو اس حد تک وہ جو لیمٹ ہے وہ رہے گی اور یوں ایک تو نواز شریف کی بھی واپسی کا راستہ بن سکتا ہے اور دوسرے نمبر پر ناظرین جہنگیر ترین کی بھی واپسی کا راستہ جو ہے وہ بن سکتا ہے کہ وہ واپس پولیٹکس میں آ سکتے ہیں ان دنوں بھی خیر وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں لیکن چونکہ وہ براہ راست خود کسی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تاہیات ناہلی کی وجہ سے تو اس چیز کا انہیں بھی فائدہ جو ہے وہ ہوگا اس کے علاوہ ناظرین اس تمام معاملے میں اتضاد احسن صاحب جن کی جو رائے ہیں ان کو ان کی رائے کو کافی پذیرائی جو ہے وہ ملتی ہے خاص طور پر اس طرح کے جو عدالتی معاملات ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے بھی تاہیات ناہلی کے خلاف جو ہے وہ اپنی جو سائیڈ ہے وہ لی ہے کہ تاہیات ناہلی نہیں ہونی چاہیے اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا تو موقف رہا ہے کہ تاہیات ناہلی نہیں ہونی چاہیے تو یہ اتضاد احسن صاحب کہتے ہیں اور اس میں مزید انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ صرف نواز شریف صاحب کی حد تک وہ نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے بھی ان کا یہ موقف رہا ہے کہ تاہیات ناہلی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ مزید اتضاد احسن صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کی ذات کے حوالے سے پیٹیشن دائر نہیں ہونی چاہیے درخواست مفاد عامہ میں ہو تو دائر کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ بار کو ذات کے حوالے سے کیس میں نہیں آنا چاہیے یہاں پر ناظرین سپریم کورٹ بار نے چونکہ یہ درخواست دائر کی ہے تو ان کو بھی یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ درخواست جو ہے اگر تو وہ مفاد عامہ میں ہے تو ٹھیک ہے آپ آ جائیں لیکن اگر کس کوئی ذات ہو کیونکہ اس درخواست کے اندر جو نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا اس کو بھی جگہ جگہ پہ اس کے ریفرنسیز حوالہ جات جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں تو اس پر وہ یہ کہہ رہے تھے کسی کی ذات سے متعلق اس کو نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ اگر نواز شریف ہو یا جہانگیر ترین ان کی ناہلی کو لے کر نہیں دائر کرنی چاہیے یہ درخواست بلکہ مفاد عامہ کے تحت اگر ہو تو پھر جو ہے وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس درخواست میں نواز شریف کے کیس کا بھی ذکر جو ہے مفاد عامہ میں سپریم کورٹ جو ہے بار جو ہے وہ درخواست دائر کر سکتی ہے انہیں کی یہاں پر اگر وہی بات روپیٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ اس سے جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ نواز شریف صاحب یا جہانگیر ترین صاحب یہ دونوں ہوئے ہیں تو اگر اس میں وہ خود درخواست دائر کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ بار جو ہے وہ کرے اور اگر سپریم کورٹ بار نے کیا بھی ہے تو یہ معاملہ مفاد عامہ میں ہونا چاہیے تو یہ ناظرین ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز تھی کیونکہ اس درخواست کے اوپر جو سماعت ہوگی اور جو فیصلہ ہوگا وہ آئندہ آنے والی جو پولٹیکس ہے اس کو جو ڈائریکشن ہے اس کی بھی تائین جو ہے یہ درخواست کے اوپر جو فیصلہ ہوگا وہ کرے گا اس حوالے جو بھی تفصیلات ہوتی رہیں گے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آج کی ویلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ